جی علی گون صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے جسے چاہا در پہ بلالی ہے جسے چاہا اپنا منا لی ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کیونکہ مدینہ شریف جانا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے میران دیگال نہ غریبان دیگالے مدینہ جانا نصیبان دیگالے حضور آقا نامدار تائیدر مدینہ صلی اللہ علیہ وسینا ناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نوازتے ہیں تو ان کے نوازنے کا انداز علاقہ سے ہوتا ہے یہ انسان کے اپنے نصیب کی بات دی جب انسان مدینہ شید جاتا ہے اس کے صفرات میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اتنا گناہگار اتنا سیاہکار اتنا بدکار اور اللہ کے گھر پہ جا کے خانہ کعبہ کا تواف کرنے ہوتی ہوئے یہ جب خانہ کعبہ سے انسان لگتا ہے خانہ کعبہ گلاب کو پکڑتا ہے تو اس وقت یہ دعا نکلتی یہ دعائیں نہیں نکلتی وہاں پہ یہی دیتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ سے معافی ہم آتا ہے انسان اپنے گناہ ہوگی اور جب گناہ معافی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تو انسان کی تمام دعاوں کو شرف حقبی مل جاتا ہے اور جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں انسان تو گمبت خضرہ پر جب نظر پڑتی ہے نظر پڑتے ہوئی انسان کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں کہاں اور یہ سرکار کہاں انسان سوچتا ہے فضل ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا مجھ کو اپنی دھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا وہاں چکر سرکار کے قدموں میں میں حیران ہوں سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائے ہیں جو اپنے گناہگار امتیوں کو نوازتے ہیں وہاں پہ فرشتے ایک لاکھ چاریس ہزار فرشتے زانہ آتے ہیں اور ستر ہزار صبح آتے ہیں ستر ہزار شام کو آتے ہیں لیکن جس فرشتے کی ایک دہا باری لگ جاتی ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتا ہے اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل و قرآن سے حضور کے جو امتی ہیں ان کو بار بار بلایا جاتا ہے مجھ سے گناہگار امتی کو چوبیس سال ہو گئے ہیں دوزہ سیلے کا دوزہ چوبیس تک یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ میری ایدر فطر حضیدہ منورہ میں ہوئی ہے اس میں صرف دو سال جو کرونا آئے تھے اس میں دو سال جو فلیٹے بند تھی جس میں کوئی بری نہیں جا سکا مجبوری سے ہماری بھی آزی نہیں ہو سکی لیکن اللہ کی رحمت سے ہمارا سلسل یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور ہم حضور کے در پر ہی پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے گھر ہی پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بار بار سال میں کئی بار اپنے گھر کا تواف اپنے محبور پر باق صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضی نصیح فرمائے اور حضور ایسے ہی نوازتے رہے جیسے نوازتے ہیں حضور کے روضہ اکدس پر ایدر فطر ایسی اید ہوتی ہے جہاں حضور اپنے ہاتھوں سے اپنے گھراموں کو ایدھی تقسیم کرتے ہیں اور یہ ایدھی ہر جگہ سے نہیں ملتی یہ مدینہ منورہ سے ہی ملتی ہے مجھے بچے کہتے ہیں کہ آپ اید ادھر آکے کیا کریں لیکن میرا دل کرتا ہے میں حضور کے قدموں میں اید کروں اس سال بھی انشاءاللہ ایدر فطر حضور کی بارگرام پڑھی جب وہاں پہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں لبی اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں ان کا پڑھنے کا انداز ایسے ہوتا ہے انسان کے راؤنٹے کھڑے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ستمام مسلمنوں کو وہاں پہ جانا اور وہاں پہ بعد بحاضی کی تفیقتہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ سال میں کئی بار 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 آنا نشید فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ فرمائے یہ علی گوہ صاحب وہاں پہ جا گئے جب اس انسان بیٹھتا ہے یہ خیالات ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینہ ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے تھے اس رکت بھی گلیوں میں پشبو ہے پسینے کی ہر سال کے آنے کا ہے راز یہی مرزا تقدیر جگاتے ہیں سرکار کمینے کی لگوہ صاحب وہاں پہ جب انسان جاتا ہے انسان کے سفرات کیا ہوتے ہیں یہ انسان بیان نہیں کر سکتا ہے میں حضور کے رزاق تقدیر جب جاتا ہوں مجھ سے کوئی دعا نہیں بن باتی میں یہی کہتا ہوں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا انہ نی فی بحر غم من مغرقن خزیدی ساحل لنا اشکالنا اور اس سال تو حاضر میں ہمارا ایک شیر تیری چوکھٹ کے مانگت ہیں جائیں کہا حضور کے رزاق تقدیر جب ہم حاضری ہوتی تھی ہم یہی کہتے تھے تیری چوکھٹ کے مانگت ہیں جائیں کہا اپنی رحم سے بات دیجئے جو لیا شاء اللہ تیرا سونا حرب یہ دعائیں ہمارے دل سے ایسے نکلتی تھی ایسے آواز آتی تھی جیسے دل کی گہریوں سے آواز نکل رہی اور ایک شیر منتشر ہیں خیالات کی وادیاں منتشر ہیں خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے جہاں والی یہ کون و مقام یہ شیر پڑتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آسو جانگی ہو جاتے تھے یا صلی اللہ صلی اللہ ہم تو کسی اس قابل نہیں ہے اس قابل آپ نے ہمیں بنایا آپ نے نوزا اکتوں سے بنایا پہنچ کر سرکار کے قدموں میں میں حیران ہوں سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا یہ سرکار کی قابل واضی ہیں آخری اشنا میں معمول ہوتا ہے ماضی ترافیق کے بعد رات کو کیامل لیل شروع جاتی ہے ساڑھے بارہ مجھے کیامل لیل شروع جاتی ہے دو وقت تک چلتی ہے کیامل لیل کے بعد جو وقت ہوتا ہے لوگ سہری کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن اس وقت حضور کے رازہ اقتصبت حاضری کے لیے جائے اس وقت تھوڑا ستتاش کم ہو جاتا ہے اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر آجزی پیش کرنے کا انداز اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو ہی جاری ہوتے ہیں یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی کرمازیاں فرمائی ہیں ہماری اولاد کو بھی ایسی تفیق عطا فرمائیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد آئے ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں آپ کے راتے زوزہ اقتصبت بیٹھ کے ہماری بخشش کی دعا کرتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تفیق بخشی ہے یہ ہماری اولاد بھی ماشاء اللہ یہ جاتی ہے ہم بھی جا رہے ہیں اور آئندہ آنے والی نسلے میری آنے والی سب نسلے تیرے گھر آئیں تیرا گھر دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم بس یہ دعایں وہاں نکلتی ہیں اس سے پہلے یہ ایک مرتبہ ہمیں اتقاف پر بیٹھے ہوئے تھے جب میں ماشاء اللہ اتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاس ایک دوست خانہ لے کر آیا کہتے ہیں سہری کا تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ آج میں نے جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں جانا ہے تو آپ یہ پرچی لے لیں فلاب جگہ صرف خانہ مگوال لینا سہری کا مقر جب ہوا تو دوستوں نے مجھے کہا خانہ لینے کے لیے بیجیں میں نے کہا خانہ لینے کے لیے بیجنا نہیں ہے ہم سرکار کے مہمان ہیں سرکار کے مہمان ہیں سرکار خود ہی تاہرما دیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دوستوں کو کہا جی آپ باہر چلتے ہیں جب مسجد نفیس سے باہر نکلے سین میں بیٹھے اب ایک شخص کھڑا تھا اس شخص نے ہمیں کہا جی آئیں میرے پاس سہری کریں وہ گھر سے خانہ ملاکہ لے کے آیا تھا خانہ ملاکہ لے کے جیسے دسترخواہ سجایا ہو تھا جب کل بھی آپ نے میرے ساتھ سہری کر دی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ٹکڑے بچے تھے وہ اس نے خود ان سے سہری کی تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ رہا ڈال جڑکیاں خواہیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صدقار کی بارگاہ میں افتاری کے وقت جب انسان کے دل میں خواہش پیدا جائے کوئی چیز کی وہ چیز فوراً حضر ہو جاتی میں نے تجزیہ کیا کہ حضور کے روزہ اقتص پر پیٹیس سے چاریس لاکھ لوگ افتاری کے وقت موجود ہوتے ہیں اور ان کی مہمان وازی میرے آقا کریم ودوحق چہرے والے پل لیل کی ضلفوں والے لبن شاک سینے والے یادللہ کے پیارے پیارے ہاتھوں والے جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود مہمان وازی کرتے ہیں آپ نے اپنے غلاموں کی جیوٹی لگائی ہوئی ہے یہ پانچ سو بندہ آپ کے ذمہ تین سو آپ کے ذمہ چاہ سو آپ کے ذمہ ایسے جیوٹی لگائی ہوتی ہے جب افتاری کے وقت تمام احباب جو غلامان مصطفیٰ جو ہے اپنے میرے مہمانوں کے لیے دسترخان سجا لیتے ہیں تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اقتص سے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے غلاموں نے میرے آنے والے مہمانوں کی کیسے خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اللہ کی فضل و قرم سے جب افتاری مغرب ہوتی ہے تو پینتیس چاریس لاکھ لوگ جب مسجد نبی شیر میں افتاری کرتے ہیں کسی کی بھی آواز نہیں آتی ہو کا علم تاریت ہے جب افتاری اللہ حکم کے آواز آتی ہے کسی بھی آدنے کی آتی اور دس منٹ کے اندر اندر پینتیس چاریس لاکھ لوگ افتاری کر کے سالہ سمان سے بیٹا جاتا ہے یہ چیز صفائی ہو جاتی ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی ایک زندہ موجزہ ہے کہ پینتیس چاریس لاکھ ہمارے گھروں میں سو آدمی کا انتظام کیا ہو سو آدمیوں کو سبالنا دو سو آدمیوں کو سبالنا مشکل ہوتا ہے لیکن پینتیس چاریس لاکھ لوگوں کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مہمانواج کرتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی کی کبھی نہیں ہے اور جو دل میں خواہش لے گا آتا ہے کہ آج مجھے پکوڑے چاہیے مجھے سب سے چاہیے مجھے یہ چیز چاہیے اسی وقت اس کو مہیا ہو جاتی ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پہ جانا وہاں پہ ہفتاریہ کرنا وہاں سیاریہ کرنا نصیب فرمائے یہ امت مسلمہ کے بارے میں اللہ کی رحمت سے امام مسجد نبی شریف امام کعبہ دعائے کی ہیں انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعائے کرتی ہیں وہ لوگ عربی زبان کو سمجھتے ہیں امام مسجد نبی امام خوابہ وہ عربی زبان کو سمجھتے ہیں میں نے اس سال دیکھا کہ مسجد نبی شریف کے امام صاحب نے جب الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو ان کی عشقی بن گئے تمام طریفے اللہ کے لیے ہیں یہ اتنے کہا تو ان کے عشقی بند گئی وہ عشقی بند نہیں ہو رہی تھا تین چار مرتبہ انہوں نے آیت پڑھنے کی کوشش کی پڑھی نہیں جاری تھے اب یہ شروع گیا قرار پاک کی آیات پڑھتے ہوئے ان کے آنسو نکل جاتے ہیں ایک در مرتبہ میں نے صورت توبہ کی آخری آیات رسول اللہ یا علیات جب پڑھی امام مسجد نبی شریف کی ششکی بن گئے کہ حضور اتنے قریم ہیں اپنی امت کے لیے اتنے حریص ہیں جتنا انسان سوچ بھی نہیں سکتا جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی رحم تشیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو تفیق عطا فرمائے جانا اور وہاں رہنا اور بعد اب رہنا نصیب فرمائے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور درودے پاک کی قصد کریں درودے پاک کی قصد کریں گے تو انشاءاللہ جلد سے جلد حاضری کے اسباب پیدا ہو جائے گے جن کے پاس اسباب ہیں وہ بھی جلدی جلے جائیں گے جن کے پاس اسباب نہیں ہے وہ بھی جلدی حاضری ہو جائے گی اللہ برمانہ ہے اللہ کریم ہے اللہ فضل کرنے والا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے انشاءاللہ تو اسباب جلد پیدا ہو جائے گے یہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ دا کریں گے کیونکہ جب ہم مدیدہ شیر سے جاتے ہیں لوگوں کے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں جن جن لوگوں تو ان دعاوں کے لئے کہا ہوتا ہے ان کے لئے وہاں بھی دعائے کرتے ہیں یہاں بھی دعائے کرتے ہیں وہ لوگ اتنی محفظ کرتے ہیں کہ ہمارے بیان سے باہر ہے کہ ہم تو اس قابلی نہیں ہیں جتنا لوگ حضور کے عزت جو ملتی ہے ہمیں یہ صرف اس وجہ سے ملتی ہے کہ ہم حضور کے روزہ اکتس میں جاتے ہیں یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے حضور کی کرنوازی ہیں حضورﷺ کی نحمتیں ہم پر آتی ہیں تو ہم مدینہ شیل چلے جاتے ہیں ورنہ میں کیا ہوں مجھ میں تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ سباہ مسلمانوں کو بار بار جانا ہے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یا صلی اللہ انظر حالانا یا حبیب اللہ اسمقالانا انہ نی فی بحر غم من مغرق من خزیہ جی سہل لنا اشکالانا اور اس کے ساتھ یہ دعا نکل دی ہے قلت حیلتی انتفصیلتی یا صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ قرم النوازی فرمائے ہمارے پاس تو اسباب بھی نہیں ہے آپ اسباب بھی پیدا فرمائے اور ہمارے پر حرمت کی ناظر فرمائے یا صلی اللہ آپ کے گلام ہیں گلاموں کے گلام ہیں آپ کے چچا سیدہ مریر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بزار پہ جائے سیدو شودہ پہ تو وہاں کا جو عالم ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہر وقت رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اور میں نے کل ہی ایک جگہ سے سنا کہتے ہیں کہ سینا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آج بھی اپنے دربار میں زندہ اور موترہ انہو کیونکہ دلیل پیش کیجئے ہی کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں وہاں پہ کوئی خدائی کا کام ہو رہا تھا اور گلتی سے ان کے مزار اقدس کے قدال جو لگی تو ایک دم سے خون کا فارا لکھنا ہے یہ سینا امیر حمزہ حضور کے چچا تھے جب حضور کے چچا کا شہادت ہوئی تو حضور نے جو ان کی بیت کا حال کیا گیا تھا جو انہوں نے کیا کفار مکہ نے حضور اتنا روئے کہ آپ کی داڑی مبارک تارک ہو گئی اور جو دعائیں یہاں بیٹھ کے قبول ہوتی ہیں ان کے سینا امیر حمزہ کے فصلیت سے دعائیں مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں بے اولاد لوگ جو ہیں آج بھی ادھر بیٹھ کے بھی ارادہ کر لیں کہ آج اللہ تعالیٰ مجھے اولاد رجینا تعالیٰ فرمائے میں اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھوں گا اللہ کی رحمت سے اللہ پہلے سال میں میرے باریں فرماتے ہیں اور جب انسان سیدت و نساء حضور کی بیٹی فاطمہ تو زہرہ کے وسیلے سے دعا مانگے وہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں حضور کے نواز سے امام حسن حسین کے طرف وسیلہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ وہ بھی دعائیں قبول فرماتا ہے اور جو جو مانگنے کا انداز ہو ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ کہنے لگا کھانا کھابا میں کہنے لگا یار اللہ میری دعاوں کو شرف ایک پوریت تاہرما اگر تو نے میری دعاوں کو شرف ایک پوریت نہ دیا نا تو کل میں نے مدینہ شریف جانا ہے وہاں جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میں نے یہ دعائیں مانگی تھی اللہ نے میری دعائیں نہیں پوری کی تو وہ بندہ دعائیں مانگتا مانگتا ایک دم سے خموش ہو گئے مجھے محسوس ہوا کہ اس کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے کیونکہ اس نے دعا مانگنے کا داست تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کروں گا کہ یار اللہ یار صلی اللہ اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ دعا مانگی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ودت جارے سے پر ہی دعا قبول کر مانی اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفعیق عطا فرمائی وما علینا اللہ البلاہ